اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوں کہ سی پیک کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان اور چائنہ کیلئے گیم چینجر ہے لیکن امریکہ کی طرف سے ابھی ریسنٹلی کچھ بیانات بھی سامنے آئے ہیں جو جنوبی اور وسطی ایشیای امور کی نائف سکیٹری ہیں انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو سی پیک ہے وہ پاکستان کی معیشت پہ بوجھ بننے جا رہا ہے اور جو چائنہ ہے وہ جب کرزے دیتا ہے تو شرائط کوئی شو نہیں کرتا اس حوالے سے جو پاکستان میں چینی صفیر تائنات ہیں انہوں نے جو رد عمل دیا پہلے آئیے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سی پیک بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف ہمارے پرنسپلز 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 ساہے صرف ساہ junم پر ڈیابی سے نیکی پک آہ چیزیں مشکوہ اٹھا اور ہماری میں ، مجھے اپنے رہاں مجھے شكرا ورژی رہنی اپراد پاکستان مجھے کنیب رہن ہاتھا میں برادہ منتظر لیران ہن رہن ہمارے مجھے تیوہ اندر ہے وہ ساہ پاکستان پاکستان ڈیابیرہ پاکستان میرهنیم جننس پردندہ پاکستان اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں میجر ریٹائر صداقت علی خان صاحب جو کہ سی پیک سٹیٹیجک ایکسپرٹ ہیں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے آپ نے چینئر جو سفیر ہیں ان کا ردعمل بھی دیکھا اور اس کے علاوہ الیسٹ ویلز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی معیشت پر ایک برڈن ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا کہیں گے جی بالکل صحیح اگر آپ بین الاقوامی تناظر میں ان کے اس بیان کو دیکھیں تو اس پر دی یو ایس پرسپیکٹیف ہم چیز رائٹ اند شیز اوکی بٹ ہم نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے اس کا پاکستانی پرسپیکٹیف سی پیک سٹینڈ فر چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور ڈے ون ڈے ون امریکہ کبھی بھی نہ اس کے حق میں تھا نہ اس کے حق میں ہے اور نہ ہی لائکلی ہوگا بلکہ it is sort of a bone of contention ان انٹرنیشنل ریلیشنز with چائنا امریکہ and پاکستان بلکہ اس ریجن میں اس وقت جو جس نہج پہ یہ ریجن آج پہنچا ہوا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ آپ کا یہ سی پیک کا آغاز تھا ہم سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ کوئی بہت زیادہ حیرانگی یا پریشان ہونے کی زود نہیں ہے this was a challenge we already knew would come up and now it has started surfacing جو چیز ہم لوگ پہلے سہی طرح سے ادراک نہیں کر پائے تھے وہ یہ تھا کہ how devastating it can go west کو چائنا کی اس initiative کو روکنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے west means united states of america and their allied and nowadays india also because india is one of the major stakeholders in all this development of cpac تو ہمیں یہ جب already ادراک تھا and there are certain preparations جو پاکستان کے strategy making institutions جو ہیں ہمارے جو deliberate کرتے ہیں ان چیزوں پہ وہ الحمدللہ they have been doing it they are making all the responses internationally اس سب کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور they are very well prepared ہاں ایک چیز جو بنیادی طور پہ امریکہ نے united states of america elsewells نے جو بات کی ہے وہ corruption سے related ہے یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ there is a difference between corruption and mismanagement well we can also say کہ any project can go either in time or there could be certain mismanagements in that and lack of planning ability and other things but directly targeting pakistan and china that there is some sort of big corruption going on and this well pakistan domestic audience کے لئے it may be sort of a political grounds gain کرنے کے لئے کوئی ایک جماعت دوسری جماعت کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کے لوگوں نے اس میں کچھ gains حاصل کیے ہوں گے but not to a level کہ جس پہ یہ پورا project which starts right from Gwadar and extends all over in pakistan and goes up to the china once more i would like to emphasize on one thing corridor doesn't mean a road corridor doesn't mean a single railway line corridor means it's a package of so many things exactly at me include two countries there are many people involved so it's not only government of blochistan government of Punjab government of kpk government of azad jammu and kashmir and gilgit baltistan they all are stakeholders they all are helping they all are involved but there has to be a central system strategy making and decision making things very good friend of us general amir riaz who was the core commander kuwaita and who have been looking after the CPAC and he has a really visionary man in Pakistan so far created by our armed forces especially on this subject I am talking about the CPAC he said a very right thing very good and he said a very right thing and I should I think that should be written on the walls and that was that if we have not right managed then our coming is only CPAC standing on Chinese truck پرکوں کو پنکچر لگائیں گی اور ان کو راستے میں چائپ لائے کریں گی اور ڈھابے بنا کے کھانا چلائے کریں گی وی اگر ہم نے اس کو رائٹلی پلان نہیں کیا اور اس کو رائٹلی ایگزیکیوٹ نہیں کیا اب اس رائٹلی پلان کرنے کے لیے جو جو انسیٹویش جو جو thought process is required جو research methodology is required to deploy for such magnitude of the projects وہ ابھی تک ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جنرل پبلک کو کہ وہ نہیں ڈالی گئی کیونکہ اس کو somehow ایک پچھلے ایک دو دور میں کچھ تھوڑا سا ہم نے اس کو politicize بھی کیا ایک دوسری political favors gain کرنے کے لیے جا سکتا ہے گا اس کی طرح کو حمل چانچا ہے اس کو حمل نہیں جانا اس کا حمل ایک ایک پیانی اس کا حمل رہا ہو ہے. ٹھیک ہے یہ ہے ایک طرح شروع کی جانب ہے اب اس کے قیانے اس طریب امریکا اس طرح كم اگر اگر ہمارے امریکاً ساتھ کیا امریکاً ہماری ساتھ دیا جائے وہ ریشان وار ہو چاہے وہ انسان کا مسئلہ ہو سوڑی یونین والا مسئلہ ہو جو بھی امریکاں آپ اس طرح کو روضہ کیا اگر یہ ہے کہ آپ کا اپنا کوئی موشی یا آپ کا اپنا کوئی سیاسی جو انٹرسٹ ہے وہ آپ نے پاکستان سے پورا کیا اس کے بعد تو پھر آپ پیچھے ہٹ گئے تو پھر امریکہ اس حوالے سے کس طرح ہو کر سکتے دیکھیں امریکہ کی آنکھ میں کیونکہ یہ پروجیکٹ کھٹک رہا تھا اگر ہم یہ اپنے آپ کو بے وکوف بنائیں گے اگر ہم یہ سوچیں کہ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست رہا ہے امریکہ صرف اپنے چند مفادات کا دوست رہا ہے اگر ہم ان کی بات نہیں ہے اگر ہم ان کی بات نہیں ہے اگر ان کی کیسی پوریوریٹی میں ان کی کیسی منزل کے دوران ہم ایک منزل بن جاتے ہیں تب تو ہم ان کیلئے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے دیکھا بڑا برملا چینیز جو ہمارے صفیر ہیں پاکستان میں انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ جب پاکستان کو ضرورت تھی انرجی کرائسز میں ایک بھی ان کا کوئی سنتکار ایک بھی بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو پاکستان کے بڑے سنتکار یا بڑے لوگ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں ان کو بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے ترغیب کیا بلکہ ان کو روکا جاتا ہے جو پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اپنے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے تاکستان سے بڑے ملکی پاکستان کے لیے آپ کے مطابق ، جب آپ نے ملک بھیجائے خیالے ہیں جو آپ کے مطابق بھیجائے ہیں یہاں کہ لوگ فقط ، اگر آپ نے ایک منتظر فرمات کی برمالنی بات کرنی ہے چیز نہیں کرتا تو تقرد اینڈیا انڈیا來說 اگر از بڑا ادفرین دور ہے یہ انوازم اعتنی باقیئے ہیں پاکستان سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس خطرق اظہار بھی کرنا چاہیے یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے پروفینشل تریٹمیٹ ہوتی آئی ہے اور اب جبکہ یہ اگلویویوار ایکانومی اس میں اگلویوییویویو اس کے مطابق جو آپ کی کوئی نہیں ملکانگی جو بھی بزنس کی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں اگر آپ ہمارے لئے ہرڈلز کریں گے بجائے اس کے کہ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں گے تو آپ پاکستان کے لئے امریکہ اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ہاں پس میں وہ بہت اچھے نہیں ہیں شاہر ہے آپ کو ایک جو بار ہے وہ شفٹ ہوتی نظر آرے ہے تو امریکہ کیسے ان کے ساتھ تعاون کرے گا آپ کو نہیں لگتا ان کی کھیچتانی میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ چائنا کیا اور ایونگ سنے والا رسیہ اور امریکہ کے درمیان تھی ا یا امریکہ چینی سنہیں دیں گے اور امریکہ چینی اور رسیہ کیلوز کوئی بالمکڑی سوڑی شویئی استمتی ہیں اور انہوں نے اپنے مجھے رکھتے ہیں انہوں نے انہوں نے بہت زیادہ ایسٹ کے اندر جو تمام شام کو عراق کو آپ کے کیا کہتے ہیں اور لیبیا کو ان ساری کنٹریوں کو جو تخت و تراج کیا ہے یہ پروگزی وارس ہی تھی اب نوڈ وی شوٹ ہمارے ایلڈرز ہمارے وہ سوچنے والے لوگ ہمارے اجتماعی دانش ہے پاکستان بھی ایک بلے گراوند ٹو ریوال سوپر پاور سلیکٹ پاکستان آپ کہتے ہیں ہمارے ایسٹ پاکستان بھی انکرام کرلومتا تمیز کی قرآنہ اگری کروں گا بیان سامنے جا joka چینی سفیر ہیں beacon اگر آپ کہتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ یہ پر قرم پرسپیکٹیو میں بات کی گئی تو سابر امریکا کو جب کہا تو کہ آپ کے پاسular surابط ہیں تو آپ shows تو یہ بھی ایک دانشمندانہ قسم کی رائے تو نہ ہوئی کہ آپ بغیر ثبوت کے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے بڑے لیبل پہ دیکھیں جو امریکن پولیسی ہے یا جو ان کی سٹیٹیجی ہے نارملی وہ یہ کرتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی ملک پہ جنرل الزامات لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر اپنی ایک ریسپونس اور سٹیٹیجی اس کے حساب سے پھر ترتیب دیتے ہیں بعض اوقات سیم سینیریو ہوتا ہے دو مختلف ممالک کا ان دونوں کے اوپر اس کا رییکشن اور ریسپونس مختلف ہوتی ہے ابھی انہوں نے ایک ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائی ہیں اسرائیل نے اس سے زیادہ بھیانک اور انسانیت کے خلاف جرائم کیے ابھی انڈیا نے کشمیر میں جو کچھ کیا پورے یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ میں کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی ابھی ایران کے اوپر 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 او مقبوزہ کشمی میں 90 دن سے حίث حیث ہو رہا ہے انترنت کے ساتھ عاشی تیزیirs زندگی اینٹرنت میں انتہار زندگی بھی انداً سکولز وامیتر دوائی موجود وہی ٹریکی موجود ہیں وہ اینڈوستان دیوتا ہے جو ایسیٰ ڈکی بزرگ ہیں اسی طرح united states of america اسی طرح is with different face with country in a different situation اسرائیل کے ساتھ اس کا فیصل ہے iran کے ساتھ ہے india کے ساتھ ہے Pakistan کے ساتھ china کے ساتھ russia کے ساتھ so they only pursue policy of interest and their long term benefits what they can get out of it the strategic benefit they are going to get out of it Pakistan is so far important just for because they are involved in اجابی ہیں کہ ان کو اسی طرح کی ہے وہ سختیفت کی ، آگوہ پاکستان اور کوئی نہیں ہے ہم نے بھی تھی سفر کیا نیجی نیجی کریں کوئی بھی اٹھے سلالہ بری مجھے چکتے ہیں انہوں نے کہا وہاں نمید لیا ہے ہی ہے انترنیشنل سسیتم اور آپ نے اپلوچی اسم پرامی جاتا ہے وہاں تک سی نظر، پرامی جو پرامی، اکھلی چاہیے ہمیں اسی طریقے سے مجھے نظر اور پاکستان، اسی نظر آنکھیں آپ کیا کہتے ہیں اسے پاکستان کو کیا سٹیٹیجی اختیار کرنی چاہیے اکھٹیار کرنی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے جواب بھی دے سکیں پاکستان اس کو کافتا ہے ماشاء اللہ enough potential and first of all we should have a policy of restraint we should not indulge we should not be sucked into this war of worlds between two rival superpowers we have our own strategic importance and geopolitical location and we should only capitalize اور ایک امروز سکتے ہیں اور ایک مجھے ایسا کے لئے رئیے ایسا کے لئے وقت میں اتراب کرتے ہیں اور اس کا منتحفہ کردے ہیں جب تک نہ مجھے شکر صورت بھی اس کی ضرورت بھی اس مجھے ٹھیکی بھی اس کا عوام برمیترا کہ اپنے تعلقات ساتھ خراب کرنا جانتے ہیں ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ویسلی چلاناً کیوں کہ سبیتا ہماری شرح اگر آپ اپنے مشکل کر سکتے ہیں اگر اموری نہیں ہے کیوں کہ اماریکا سبیتا ہماری پرچید اور تکروجائے ایرین اسے پاس کا انسان اور اوچانی نائم، اسی آنکو miracle است. ملاء ایرین اسے یسترین کے لئے این Cornu ویسترین اسے انسان اور بیوری کوئی اوقات کریں۔ انسان اور اوچانا ویسترین اسے پاس ایرین اوچانا ہے. اور ایرین اس کا انسان اور اقومت اور سبرای این باید زیادہ کیسی دوسری داخت کرتے ہیں۔ ایرین اسے کے لئے لئے لید کی کوئی بسیارے باک کنسیتر پاس ہے. پاکستان گوادر. بکوز اب دیکھیں ہر چیز کلمنیٹ ہوتی ہے. Openness of the Gwadar and trade taking place. If any tension by any means we develop with China or Iran or any other country. So we gets this all project gets start. Thank you. Thank you so much. Thank you. I have a question. رہی ہیں جو بھی اعتراضات سامنے آئے چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوں انڈیا کی طرف سے ہیں کسی اور بھی کنٹری کی طرف سے ان کو ہم میں وائزلی ٹیکل کرنا ہوگا جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ کے جو اعتراضات ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور میں سیکنڈ کروں گی چینی صفیر جو کہ پاکستان میں دائنات ہیں ان کو کہ اگر امریکہ کے پاس اس طرح کے کوئی بھی اعتراضات ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اس طرح کی تو ان کو تھو ثبوت کے ساتھ آنا چاہیے چاہے امریکہ کی طرف سے اس بیان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ امریکن پالیسی کے مطابق ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کسی سٹیٹ یا کسی ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ ثبوت کے ساتھ سامنے آئے سی پیک جو ہے وہ آئندہ آنے والے جو سال ہیں آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں وہ ہمارے لیے کتنے بینیفیشل کتنا ثابت ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا آج تک کے لیے اتنا ہی نیکس اپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجے اللہ حافظ